وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے اور چوتھی وہ خاتون جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرما ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مساطر ہے اور اگر وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسرت کے ساتھ عورتوں کو دوزت میں دیکھا ہے عدد کی حضور کس وجہ سے فرما ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں یہ دو بدخسلت عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا اندل بنا دیتی ہیں برنا عورت جو اپنے خامد اور شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی اس نے وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دی ہوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کی اوپر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہے لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آزوی ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے یہ اس کی آزو ہوتی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے ساطرہ ہے لیکن اگر اپنے خامن کو نراز کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور آقا کریم نے جو آخری وسیعت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وشال ہو گیا اس کے بعد کوئی وسیعت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک اصلاة اصلاة نماز نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑنا اور دوسری وسیعت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک حلام اور دوسری تمہاری بیویاں ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان پر ظلم نہ کرنا انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے تو ان پر ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا ایک سفر پہ تھے ایک شخص ہونتوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا تو وہ جلدی جلدی ہونتوں کو نا پھانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازف آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں عورتوں کو نازف آبگینے قرار دیا آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بتاؤ یہ نازف آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازف آبگینے نہ ٹوٹ جائیں اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا حُبِ بَعِلِيَّةِ مِن دُنِيَا كُمْ سَلَاسِ لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو یہ بزمِ کواقب کا نور یہ افلاق یہ زمین یہ لہلہاتے ہوئے سبزے یہ کائنات کا حُسن یہ کوسے قضا کی رنگینیاں یہ بہاروں کے رنگ یہ پربطوں کی کتاریں یہ مرغن غزائیں یہ انواؤ افسام کے پھل زندگی کا سارا حُسن یہ موسموں کا نور اور روشنی سب کچھ تمہیں مبارک ہو فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا میری دنیا سے کہا تمہاری دنیا سے بلکہ ایک عدیس کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لئے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے تو کہا میں تو چند لمحوں کے لئے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں چند لمحوں کے لئے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو کہا حب با علیہ من دنیا کن سلاس مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں اکیب بن نسا و جعلت قررت وینی فیس صلات ایک خوشبو دوسری منکوہ عورتیں اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وسیعتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے تھا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ گیا کرے عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی جارت کے بغیر گھر سے نکلے اگر مرد پبند کرنا چاہے عورت کو حمد نہیں ہے کہ نکلے شریعت نے منع کیا بلکہ حضور نے اشارت فرما جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لانتیں نازل کرتے ہیں اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درد ہر پتھر ہر شہ جو درد میں آتی ہے اس عورت پہ لانت بیجتا ہے تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گر سے نکلنے سے روکا گیا اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھاری رہنا تیری یہ وفا کا تقاضی ہے اور تو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تُو نے اس کا خیال رکھنا ہے جو خود کھائے اس کو کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اگر کوئی نوبت تقراض لڑائی کیا جائے اس کے چہرے پہنے مارنا بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا نابوزیر ہو جائے جس تاکہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف ہو جانا مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مسواق کی مقدار کی اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سلحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے تھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا محور خراب ہو جائے گا وہی میاں بیوی کامیار زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ و خیال رکھے محمد عربی کی سنت صیرت پر عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلہ ہوا ہوتا ہے وقتی طور پر وہ روب جھار بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقوشے پاکی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے ملتا فرمائے موسیقی